نمسکار ساتھیوں جو دلی کے چیاروں اور جتنے بھی بارڈر ہیں ان کے اوپر پہلے تو میں پنزاب کے ہمارے بھائیوں کا دنیواد کرنا چاہوں گا جو پچھلے دو تین دنوں میں بڑی سنکھیاں میں بورڈروں کے اوپر پہنچے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ باریانہ کی باری ہے کل چوبیس اپریل سے پورے اریانہ کے کسان لگاتار ایک سبتہ تک جو ہے دلی کوچھ کا یہ سبتہ ہم بنانے والے ہیں اور اریانہ کے الگ الگ اکثیتر سے سبی کسان ساتھی اکٹھے ہو کر کے دلی کے بورڈروں کے اوپر پہنچیں گے اور اس کسان اندر ان کو مضبوط کریں گے اور میرا سبی اریانہ کے کسان ساتھیوں سے نویدن ہے کہ اپنے اپنے گاؤں کے اندر دوبارہ سے آپ مٹینگیں کریں دوبارہ سے گاؤں کو اکٹھا کریں اور دلی کے بورڈروں پر آنے کی ویوستہ آپ لوگ کریں اور اس ویوستہ کے ساتھ ساتھ دودھ لسی اور سبجی پوچانے کی ویوستہ بھی دوبارہ سے اگر کسی گاؤں کے اندر چندہ ختم ہو گیا تو دوبارہ سے چندہ کرنے کی ویوستہ کریں کسان کی فصل آئی ہے اور ہمارے یہاں پرمپرا ہے کہ فصل کا کچھ حسام مندیروں کے اندر دیتے ہیں اور اب کی بار میں نویدن کروں گا کہ فصل کا اپنا جو حسام مندیروں کے اندر گرودواروں کے اندر دیتے ہیں درم کے اندر لگاتے ہیں ٹکری بورڈر یا جو گنڈلی بورڈر ہے جہاں ہمارے کسان ساتھی بیٹھے ہیں مزدور ساتھی بیٹھے ہیں اب کی بار میں نویدن کروں گا کہ فصل کا وہ حسام جو ہم درم میں لگاتے ہیں اس سے بڑا درم سطل کوئی نہیں ہے اپنے اپنی فصل کا کچھ ایسا ان بورڈروں کے اوپر کسانوں کی مدد کے لیے مزدوروں کی مدد کے لیے ضرور لگائیں اور اس کسان اندر اندر کو مضبوط کریں دوسرا جو سب سے مہترپون بندو ہے ایک مہماری جو چلی ہوئی ہے کرونا نام کی جو مہماری اور سرکار کا یہ پریاس ہے کہ اس بیماری کے آڈ میں اس اندولن کو توڑنے کا پریاس سرکار کر رہی ہے جس پرکار کی بیانبازی سرکار کر رہی ہے کئی نہ کئی بانہ سرکار لینا چاہی رہی ہے اس بیماری کا لیکن میں آپ سب کو بتا دوں کہ سنگت کسان مورچے کے نیتاؤں کی میٹنگ کچھ ردکاریوں کے ساتھ کل یہاں ہوئی تھی اس میں کچھ بندو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے کسی پرکار کی ٹیسٹنگ سرکار سے ہمارے درنوں کے اوپر نہیں کروائیں گے آل ریڈی پانچ مہینے سے ہمارا اندولن چل رہا ہے اور یہ اس اندولن کے دوارہ جو میڈیکل سوئیدائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں نے اس دیش کی سب سے بڑیا میڈیکل سوئیدائیں درنوں کے اوپر دی ہیں ہر درنے کے اوپر چاہے کنڈلی بورڈر ہو چاہے ٹکری بورڈر ہو چاہے باجی پور بورڈر ہو ہمارے اپنے میڈیکل سٹور کھلے ہوئے ہیں ہمارے اوپنے ہسپیٹل کھلے ہوئے ہیں اور ہم وہاں ریگولر ہمارے کسانوں کا چیک اپ کر رہے ہیں کسی پرکار کا آج تک ایک بھی کرونا کا کوئی مریض ہمیں ہمارے کسانوں کے بیچ میں نہیں ملیا ہے تو اس لیے پہلا تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پرکار سے سرکار کی جھوٹھی مسینوں سے اپنی ٹیسٹنگ نہیں کروائیں گے ہماری میڈیکل سویدہ جو جس پرکار سے پہلے سے چل رہی ہیں اسی پرکار سے چلتی رہیں گی اگر کسی کو کوئی وائرل بکھار ہے خانسی ہے جو خام ہے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہم لگاتار پچھلے مہنوں سے بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے ہمیں کسی بھی پرکار سے سرکار سے کے سریعنطر سے گھبرانہ نہیں ہے ہمیں کوئی بیماری دنیا کا سب سے زیادہ اگر اگر کسی کے اندر ہے تو کسان کے اندر ہے روگوں کے ساتھ لڑنے کی اگر طاقت ہے تو کسان کے اندر ہے ہمیں کوئی بیماری ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جو سرکار کہنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اگر سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ دیش کے اندر آکسیجن کی کمی ہے دیش کے اندر بوجن کی ویوستہ کی کمی ہے کہ کوئی کسی پرکار کی ویوستہ میں اگر سرکار کو کوئی ضرورت ہو کسان پریوار کی تو کسان پریوار اور کسان سنگٹن اور درنوں کے اوپر بیٹھے سبی کسان اگر دیش کو دیش کو کسی ویپتہ میں اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کی ہر پرکار سے مدد کر سکتے ہیں اور زیادہ نویدن میں ان مزدور ساتھیوں کو کرنا چاہوں گا جو پہلے بھی لوگ ڈاؤن کے دوران ہمارے آزاروں مزدور ساتھیوں کو پیدل چلنا پڑیا تھا دیش کے الگ الگ اکچھتر سے دور دور تک پیدل چل کے جو ساتھی گئے تھے بہت سارے ساتھیوں کو بھوکھمری کا سامنا کرنا پڑیا تھا آزاروں مزدور ساتھی لوگ ڈاؤن کے دوران کئیول اس لیے مارے گئے کیونکہ ان کو سمیہ پر بوجن نہیں ملا میں ان سبھی مزدور ساتھیوں کو نویدن کرنا چاہوں گا کسان پریوار کیوں سے جس بھی مزدور ساتھی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری بند ہونے والی ہے یا کوئی کاری ہے جو جو بھی ہو کر رہے ہو بند ہونے والا اور اس کو کوئی اکچھتر چھوڑ کے جانا ہے تو میں آپ سب سے آجوڑ کے نویدن کروں گا کہ آپ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آپ چیاروں بورڈر بورڈر کے اوپر کسان بیٹھے ہیں آپ سبھی مزدور ساتھی ہمارے پاس آؤ آپ کے رہنے کا کھانے کی ویوستہ ہم لوگ کریں گے چاہے مہینہ رہنہ دو مہینہ رہنہ تین مہینہ رہنہ آپ کی میڈیکل کا آپ کا سب پربند ہم ہم لوگ کریں گے آپ کا پورے پریوار کی دیکھ بار ہم لوگ کریں گے ہمیں جرور موقع ہے کسان پریوار کو دے کوئی بھی پروازی ساتھی ہم آپ سب کا جو دیشواسیوں کا سب کوئی بھی پروازی ساتھی اگر آنا چاہے تو کسان پریوار آپ سب کا سواگت کرے گا اور اس اندولن کو مضبوط کرنے میں آپ کا سیوگ بھی رہے گا اور ہمیں آپ کی سیوہ کرنے کا ایک موقع بھی ملے گا اور اس دیش کی سرکار کو یہ دکھانے کا بھی موقع ملے گا کہ کسان پریوار ہی اس دیش کو بچا سکتا ہے چاہے وہ مہماری کی بات ہے چوہے کسی بھی پرکار کی سمسیہ کی بات ہے کسان پریوار اس دیش کے ساتھ میں کھڑیا آپ کو ملے گا آپ سبھی ساتھیوں سے دوبارہ سے نویدن کوئی ساتھی کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے دلی کے چیاروں اور ہم بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں آئیں آپ کے بہجن کی رہنے کی ویوستہ ہم لوگ کریں گے اور آخری بات یہ ہے میری کی اریانہ کے اندر جو بی جے پی کے جو پردیش ہے دیکھ سے ہم پر کاس دنکھڑ جی ان کا ایک پروگرام پتیس تارے کو جیند کے اندر رکھا گیا ہے اور سبھی کسان سنگٹنوں نے اور سبھی خواب انچائتوں نے اریانہ کی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اوپی دنکھڑ کا ویرود کریں گے اس لیے آپ سبھی ساتھیوں سے میرا وینمر نیویدن ہے کہ پتیس تارے کو جیند کے اندر زیادہ سے زیادہ سنگٹھیا میں بہت بڑی سنگٹھیا میں آپ لوگ پہنچیں اور جو بی جے پی کا جو پردیش کا دیکھ سے اس کا ہم ویرود کریں گے نشچی طور پر ہم اس کو جیند میں نہیں گشنے دیں گے آپ سبھی ساتھیوں سے یہ نیویدن ہے کہ پتیس تارے کو بڑی سنگٹھیا میں آئیں کیونکہ کم سنگٹھیا میں اگر کسان آتے ہیں تو مقد میں درج ہوتے ہیں لاتھی چارج کی بھی سنبھا ہونائے رہتے ہیں تو ہمارا پریاس یہ ہے کہ اس دن آزاروں کی سنگٹھیا میں کسان اکٹھے ہوں آپ سب ساتھیوں کو رام رام کرتا ہوں جائے کسان ساتھیوں اور ایک اپیل ضرور کرنا چاہوں گا یہ سنگٹھ کسان مورچے کا پیج ہے آپ اس کی جتنی بھی پوسٹ آپ دیکھیں ایک تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کروائیں کیونکہ پتر کاریتہ کا کام جو ہے کیول یہ پیج کر رہا ہے اس اندولن کو مضبوط بنانے کا کام یہ پیج کر رہا ہے اس لئے ہماری نیتک جمعیداری بنتی ہے کہ اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس پیج کی پوسٹ ہر آدمی تک دیش کے ہر ناغریک تک پہنچانے کا آپ کام کریں اگر یہ پیج ہر ناغریک تک پہنچے گا تو اس اندولن کی ہر بات جو ہے ہر ناغریک تک پہنچے گی آپ سب کو رام رام